اسلام علیکم پاکستان ایکانومی ووچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین پاکستان بھر سے پاکستان کی تمام سنتیں تمام کاروباری حضرات تمام ٹریڈ باڈیز اور جو پورا ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے ان کی ایک بڑا پرزور مطالبہ تھا کہ کسی طریقے سے شرح سوت کو کم کیا جائے پالیسی ریٹ کو کم کیا جائے تاکہ ملک میں ایکنومک ایکٹیویٹیز شروع ہوں ایکنومک جمود کا شکار ہے معاشی پایا وہ چلنے کے قابل ہو اور کچھ امید بھی ہو چلی تھی کہ اب شاید کیونکہ پرائم نسٹر نے بھی اس طرح کے اندیر دیئے تھے کہ اب شرح سوت کم ہوگی اور بزنسمن ان کی باتوں کو سنا جائے گا لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ مرکزی بینک نے مونٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں شرح سوت بنیادی شرح سوت تیرہ آشاریہ دو پانچ فیصد پر برقرار رکھی اور جو ایک فورڈ لکنگ اپروچ ہے انفلیشن کے حوالے سے افرات زر کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے تو یہی بات کے دوبارہ کہی گئی اس عظم کا عیادہ بھی کیا گیا کہ آگے چل کر انفلیشن نمبر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن اس وقت موجودہ حالات میں جہاں گنجائش نہیں نکل پا رہی شرح سوت میں کمی کی انفلیشن کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان میں اس وقت جو ہماری اکنومک پالیسی ہے دونوں سائٹ اگر آپ دیکھ لیں فسکل سائٹ بھی دیکھ لیں اور مونٹری سائٹ بھی اگر دیکھ لیں تو کیا وہ اس وقت پاکستان میں سنتی ترقی کو آگے لے کر چل سکے گی یہ جو خواب ہے ایک کروڑ جابز کے پچاس لاکھ گھروں کے کیا یہ ممکن ہوگا یا آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جو شرائط جو سخت شرائط تھی گو کے وہ اصلاحات کے حوالے سی تھی لیکن اس وقت جو صرف و صرف مہنگائی کی جارہی ہے قیمتیں بڑھائی جارہی ہیں بیسک ٹیریفز بڑھائے جارہے ہیں اس سے ہماری معیشہ جہے کتنی متاثر ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ اگر اس میں نیٹ اگر کوئی پروفٹ میں ہے تو وہ ہات منی کے حوالے سے ہمارے فورن انویسٹر جو پاکستان میں بہت ہی شورٹ سپنٹ ٹائم کے لئے ہمارے ٹریجری بلز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں پورا ایکانومی کا جائزہ لیں گے اور اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر موطیوار معروف سنتکار ہیں اور سابق چیرم ہیں سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بہت بہت شکریہ زبیر صاحب کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اور اسلامباد اسٹوڈیو میں مہر معاشیہ ڈاکٹر فررق سلیم نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر فررق آپ سے میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت اپروچ ہے حکومت کی یا ہمارے سینٹرل بینک کی جو مہنگائی کا جن جس طریقے سے بے قابو ہوا ہے اس مہنگائی کو شرح سوت سے ہائی شرح سوت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مہنگی کر رہی ہے کاروباری لاغت جو ہے وہ اس کے نتیجے میں مہنگی ہو رہی ہے اور اس کو شرح سوت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بنیادی فلسفہ اس وقت کیا ہے حکومت کا اور کیا یہ آپ کی نظر میں صحیح سمت ہے صحیح ڈریکشن ہے عمران صاحب ایک تضاد نظر آ رہا ہے وزیر آزم صاحب ایک کروڑ نوکرییں بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں وزیر آزم صاحب پچاس لاکھ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن سٹیٹ بینک کا جو گول ہے وہ مکمل طور پر ایک فرق گول ہے وہ شاید ہارٹ منی ان کا جو پہلی پرائیورٹی بن گئی ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ہی مہینوں میں تقریباً زیرو سے اب وہ کوئی دو شاریہ چھ بلین ڈالر کی ہارٹ منی جو ہے وہ پاکستان آگئی ہے اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ انٹرس ریٹ کا ڈیفرنچل ہے ڈالرز اگر ڈیڑھ دو پرسنٹ پہ چل رہا ہے اس کا ریٹ تو وہاں سے بورو کر کے اور پاکستان میں کوئی سوہ تیرہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا تین مہینے کے ٹریجری بلز ہیں اور پچھلے کچھ مہینوں میں تو ایکچولی ہارٹ منی نے بہت زیادہ پروفٹ کمایا بکوز روپی بھی کچھ اپریشیٹ ہو گیا چار پانچ پرسنٹ تو گیارہ بارہ پرسنٹ کا نیٹ ریٹرن ویسے آ رہا تھا اور چار پانچ پرسنو اس میں روپی کی اپریشیشن بھی جمع کر لیجئے تو ان کے لیے تو یہ معاملہ بہت اچھا رہا جو پرائمری فلوسیفی ہے انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھنے کی وہ ویسٹر ممالک میں یہ ہوتی ہے کہ انفلیشن کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے لیکن پاکستان کی اندر جو بیماری ہے افراتِ ذر کی وہ ریلی جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈیمانڈ پل نہیں ہے یعنی کہ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے اس ڈیمانڈ کو نیچے لانا مقصد نہیں ہے یہاں پہ تو کسٹ پش انفلیشن جس کو ہے کہ آپ کی انپوٹ کی وجہ سے وہ ساری کیا قیمتیں اوپر گئی ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کا ہائی رکھنا جو ہے وہ کوئی زیادہ افیکٹیو نظر نہیں آرہا اب انٹرسٹ ریٹ ہم نے چھ پرسنٹ سے تقریبا سوہ تیرہ پہ لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انفلیشن بھی ساتھ ساتھ اتری تیری سے بڑھتی رہی اور ہم نارملی جو ہے وہ ریٹ آف انفلیشن کو دیکھ لیتے ہیں بارہ سارے بارہ پرسنٹ پہ جو ساتھ سے ستر فیصد آبادی ہے پاکستان کی وہ اپنی ساتھ سے ستر فیصد جو آمدن ہے وہ خوراک پہ خرچ کرتی ہے اور خوراک میں جو خوراک کی قیمتوں میں جو اضافہ آیا ہے وہ ریلی کوئی سال بار ڈیٹھ سال پہلے کوئی 1.06 پرسنٹ ہوا کرتا تھا اور وہ وہاں سے 20 پرسنٹ پہ پہ پہنچ گیا تو وہاں پہ تو تباہی پھر گئی ہے خوراک کے حوالے سے تو اب ہم نے اپنا اوبجیکٹیف کلیر کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں ہم ہارٹ منی لانا چاہتے ہیں ہم ایک کروڑ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک کروڑ ڈاکریہ دینا چاہتے ہیں یا پچاس لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں ٹھیک یعنی پرارٹی جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوگی اس وقت بڑا تضاد ہے زبیر صاحب اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک کی جو ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو ریل انکرسٹ ریٹس ہے پاکستان میں وہ ابھی بھی کم ہے آپ اگر انکرسٹ ریٹس مائنس انفریشن کی بات کرتے ہیں تو تقریبا پاکستان میں ہسٹوریکلی یہ ڈیفرنس تین پرسنٹ کر رہا ہے اور ابھی تو ایک سے دو پرسنٹ کے درمیان ہے تو یہ اپروچ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بیان سے بھی کنٹینیو کروں گا کہ یہ جو اس وقت ہاٹ منی ہے یہ کتنا بڑا کنسرن ہے انڈسٹری کے بھی نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہماری انڈسٹری کیا ہماری بزنس کمیونٹی کیا ہمارا ٹریڈ سوہ تیرہ پرسنٹ کو افورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا سوہ تیرہ کو ہمیں کیے وہ ایک تقریباً کوئی ایک سال ہو گیا اس کا فرق کیا آیا کیا ہمارا جی ڈی پی بڑھا تو ہم کامیاب ہیں ہم یہ کہیں کہ انفلیشن مائنس انٹریس ریٹ ہوتا ہے اس کا تین پرسنٹ ہسٹوریکلی فرق رہا اور ابھی ڈیڑھ پرسنٹ ہے یا دو پرسنٹ ہے تو ہم یہ بیٹر آف یہ یہ کہنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک بات اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کیش فلو کے لیے اگر انٹریس بورو کرتا ہے تو سوہ تیرہ پرسنٹ سٹیڈ بینک کا اپنا ریٹ اور دو پرسنٹ سے تین پرسنٹ بینکوں کا سپریڈ بینکوں نے بڑا نفع کیا ہے بینک بڑے خوش ہے لیکن اگر آپ جنرلی دیکھیں تو جو ٹریٹ کے حوالے سے جب آپ بات دیکھتے ہیں تو کوئی کاروبار جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو اس انٹریس ریٹ پہ تو ہم کام کرتے نہیں ہیں تو لہٰذا میں تو اس کا کنگوشن یہ ہے کہ سوہ تیرہ پرسنٹ انٹریس ریٹ فور دی کرنٹ پوزیشن آف پاکستان جو ہماری اکانومی کا سائز ہے جو ہماری اکانومی ہے جس میں ہم نے امپورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہم نے ڈیوٹیاں بھی لگائیں لگجری آئیٹمز پہ ایسی آئیٹمیں جو کہ یہاں ایسی لگجری کے اندر گنی جاتی ہیں ان کے اوپر ہم نے اٹھایا چالیس چالیس پرشن پچاس پچاس پرشن ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی اس کے بعد جو ہم نے ہم نے جب امپورٹ ہماری اس کی وجہ سے کم ہوئی تو ظاہر ہے کہ انفلیشن تو اس نے تو کریٹ کرنا تھا ایک گیپ کریٹ کرنا تھا اب سپلائن ڈیمانڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سٹیٹ بینک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری ایکانومی سپلائی سائی ایکانومکس پر چل رہی ہے یا ہم ہم ادروے راؤن پہ ہیں اگر ہم ادروے ہیں تو پھر ہم سپلائی سائی ایکانومکس تمہاری آئی نہیں جب نہیں ہیں تو پھر ہمارا مینوفیکچنگ سیکٹر کیسے گرو کرے گا ہمارا جی ڈی پی کیسے گرو کرے گا آپ نے اپنے پورے ٹریڈ کا سائز کم کر دیا آپ نے کیا کیا یہ ایمپورٹ جب کم ہوا تو انٹائر آپ کا جو پورا جو ٹریڈ ایکاونٹ ہے وہ کم ہو گیا جب آپ کا ٹریڈ ایکاونٹ کم ہو جائے گا تو یہ کونسی اکلوندی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میرے حساب سے جو سٹیٹ بینک کے گورنر کرنا چاہ رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو ویسٹ کے اندر جس طرح سے انفلیکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہمارا اور ان کا بڑا فرق ہے ہمارا جو اپنا جو ٹریڈ ہے وہ ان اصولوں پر نہیں چلتا جو ویسٹ کے اندر چلتا ہے یہ میرا نہیں خیال ہے دکٹر فرد رکھ سلیم دو چیزیں ایک تو یہ ٹریجری بیزنس 3.25 پرشن کی جو بات کی جا رہی ہے مہنگے ترین کیا اگر کیونکہ حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ فورن ان انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے فورنڈرز جو ہیں ان کا اعتماد پاکستان میں بحال ہو رہا ہے ایک اور جو پاکستان کی ایک گروت سٹوری کہلیں یا پاکستان کی ایک جو پرسپشن ہے وہ پاکستان کا اس وقت بکرا ہے تو ایسے میں کیا مناسب نہیں تھا اگر حکومت لے کر جاتی ہے اپنے سکوک بانڈز کو انٹرنیشنل مارکٹ میں یورو بانڈز کو لے کر جاتی یہ تو انتہائی ہائیر ریٹس کے اوپر اس وقت ہم قرضہ لے رہے ہیں سوہ تیرہ پرچن کے اوپر یہ تو بہت مہنگا قرضہ ہے دیکھیں آپ نے دو الفاظ استعمال کیے ایک آپ نے کہا کہ انویسمنٹ پاکستان آ رہی ہے یا شاید حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ انویسمنٹ پاکستان آ رہی ہے اور پاکستان پر ایک کانفیڈنس بڑھ گیا ہے ان دونوں باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ جو پیسہ پاکستان آ رہا ہے تو قطن انویسمنٹ نہیں ہے یہ شورٹرم منی ہے یہ تین مہینے کے ٹریجری بلز میں جا رہا ہے اور یہ جتنی تیزی سے آتا ہے جتنے بھی ممالک میں آپ دیکھ لیں چاہے وہ چلی ہو آرجنٹینہ ہو ایجپت ہو کوئی ساتھ یا آٹھ ممالک میں یہ تجربہ پچھلے کچھ سالوں میں ہو چکا ہے اور سارے ممالک میں یہ تجربہ فیل ہوا ہے نہ ہی یہ کوئی کانفیڈنس کی نشانی ہے یہ تو پاکستان آ رہے ہیں اور پیورلی اپنا گیارہ ساڑھے آرم پرسن کا جس کو کہتے ہیں انٹریسٹ ریٹ آر بیٹراج وہ انٹریسٹ ریٹ آر بیٹراج کر رہے ہیں اور یہ جتنی تیزی سے آئے ہیں اتنی تیزی سے واپس بھاگ بھی سکتے ہیں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس دو شاریہ چھے عرب ڈالر کے یہ ٹی بیز اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ ایک ٹرائپ میں فس جاتے ہیں اب اگر آپ کسی وقت بھی کوشش کریں گے یا کوئی اندیشہ دیں گے یا کوئی اشاریہ دیں گے کہ ہم انٹریسٹ ریٹ کو بڑی تیزی سے نیچے لانے لگے ہیں تو یہ پیسہ جو ہے دو شاریہ چھے عرب ڈالر جس کو ہم نے انویسمنٹ سمجھ لیا ہے جس کو ہم نے اپنے ریزرز میں دکھا دیا ہے یہ اتنی تیزی سے واپس جائے گا اور شاید اس وقت ہم اس کی واپسی کو جو ہے وہ برداشت نہ کر پائیں گے لیکن اس وقت پاکستان سمجھ جو کہا جا رہا ہے وہ تقریباً پانچ ارب ڈالر کا کہا جا رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کلیم کر رہی تھی کہ یہ پاکستان میں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے لیکن جو ایف ڈی آئی کے نمبر جو گروہ کیے وہ بھی تقریباً سیونٹی پرشن اور اس کو بھی اگر آپ انڈیپٹ جا کے دیکھیں تو پانچلے گا کہ ایک ٹیلیکوم لائسنس اس کا رینیوول تھا اور وہ بھی جی ایس ایم کا تو اس کا ون ٹائم ایک پیسہ اس کا آیا تھا دیکھئے دوبارہ سے تضاد ہے آپ نے فوکس پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے اس پہ کرنا ہے آپ نے جو اندرونی سرمایہ کار ہیں ان کو انکاریج کرنا ہے یا آپ نے پیورلی ہاٹ منی کٹھا کرنا ہے دنیا بھر میں جہاں پہ بھی گروتھ آتی ہے پہلے دومیسٹک انویسٹر جو آپ کے اپنے ملکہ سرمایہ دار ہے وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اور اس کو دیکھے دکھائی پھر فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے لگتا ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کو اٹریک کرنے پر زیادہ فوکس لگائے رکھیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارٹ منی کو ٹریک کرنے کے لیے ساری ٹیکس کی قوانین بھی بدلے گئے ایک پریزیڈنشل آرڈنس نکالا گیا اب میں اگر پاکستان کے اندر پیسے لگاتا ہوں تو مجھے وہ ٹیکس کی سہولیات میسر نہیں ہوں گی جو بیرونی کمپنیز ہیں جو ہیج فنڈز ہیں بیسکلی چاہے وہ فیڈیلیٹی ہو لازارڈ ہو یا فرینکلین ہو جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہ ساری ٹیکس کی مراد دی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر تو آپ سوچئے کہ ایک دو دھاری تلوار چلی ہے ایک تو فائنینشل کاؤس ان کی ڈبل ہو گئی ہے اگر کوئی ایک چھوٹی موٹی کمپنی ایک کروڑ پہ دے رہی تھی انٹریسٹ کی مد میں سالانہ اب وہ ایک کروڑ سے دو کروڑ ہو گیا ہے اور بہت ساری کمپنی یہ پہ نہیں کر پا رہی ہیں وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں تو ایک تو فائنینشل کاؤس ڈبل ہو گئی ہے اور دوسرا ان کے اوپر جو آپریشنل کاؤس ہے جو بیلی ہے وہ تقریباً جیسے زیرو ریٹیڈ سیکٹر کو گیارہ روپے کا وعدہ کیا گیا تھا اب وہ بیس روپے پہ چلی گئی ہے اسی طرح گیس جو ہے وہ بھی تقریباً ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے تو ایک دو دھاری تلوار چلائی ہے ہم نے اپنی پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے اچھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہمیں ملا تو دو اشاریہ چھے ارب ڈالر یہ سارا کام کرنے کے دتیجے میں اگر آپ اپنا اپنے ملک کا بجٹ کھول کے دیکھئے تو لاسٹ یئر ہم نے سود کی مد میں الوکیٹ کیا تھا انیس سو ارب اور اس سال کے بجٹ میں وہی الوکیشن جو ہے وہ تقریباً تین ہزار ارب کی ہے تو چھے ارب ڈالر کا ساڑھے چھے ارب ڈالر کا تو پاکستان حکومت نے خود سے نقصان کر ڈالا صرف اپنی سود کی مد میں اور اس کے عفضہ ہمیں ملا صرف ڈھائی بلین ڈالر تو یہ میت بھی اس کا سمجھ نہیں آتا اس کی فلوسوی بھی یہ بات سر یہ فرمائیے گا جو ہماری ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل بنی کمیٹی بنی اتنے جید لوگ اس میں شامل ہیں اور جن کا ایکسپیرینس رہا ہے منسٹری آف فیننس کے حوالے سے بھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی اور کیا وہ نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کیا پرائم منسٹر کو یہ چیزیں نہیں بتائی جاری وہ تصویر کا کون سا روح ان کو دکھایا جارہا ہے جو اس وقت جس کے پر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ دینک فرمیشن کے مطابق جو ایڈوائزری کونسل یا کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا اس کا تو شاید پچھلے سات چھ سات مہینوں سے کوئی میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی اس کی جو تاریخ رہی ہے وہ ریلی ایک ایڈوائزری کونسل رہی ہے اس کے پاس کتن کسی قسم کی کوئی اگزیکٹیب پاورز نہیں ہے اور اساق ڈار صاحب کے دوران چار یا پانچ سال میں بھی اس کا ممبر رہا ہوں ہماری کئی سنائی نہیں دیتی اس کی بات کئی سنی نہیں جاتی ابھی تو وہ شاید اس کی کوئی چھ سات مہینے سے میٹنگ ہی نہیں ہو پائی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک پالیسی بلنڈر ہو رہا ہے اور دنیا میں جہاں پہ بھی یہ ہارٹ منی کو ٹریک کرنے کے تجربہ کیا گیا ہے میری نظر میں کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں آتا جہاں پہ وہ تجربہ کامیاب رہا ہو اور ورلڈ بینک کے ایک ورلڈ بینک کے جو ایکس چیف ایکانومیس رہے ہیں ڈاکٹر جوزف سٹیگلٹس وہ بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر لکھ بھی چکے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں انہوں نے کیس سٹیڈیز کی ہیں اور کہیں بھی ان کو یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا کہیں بھی ان کو کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا کیا واقعی یہ ایک پالیسی بلنڈر ہے اور ہماری سنتیں کتنا تاثر ہو سکتی ہیں کیونکہ جو جس کاسٹ کے اوپر ہم اس پیسے کو پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں وہ ہماری ڈومیسٹک ایکانومی کو ہماری مقامی سنتوں کو تباہی کے دہانے تک لے کر آ گئی ہے ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد بھی اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملید جی زبیر موتیوالا صاحب واقعی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیسی بلنڈر ہے اور یہ اس وقت گو کے پرائیم نیسٹر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کے چلا جائے لیکن جو پولیسیز یہ ہیں اس وقت شاید ان تک صحیح اس کو نہیں بتائی جاری ان کو صحیح طور پر آگا نہیں کیا جارہا دیکھیں آج ٹیکسٹائل سیکٹر نے پورے نے کاؤنسل اف ٹیکسٹائل ایک ہے جو سارے اسوسییشن پر ریپریزنٹ کرتی آج انہوں نے اپن لیٹر ٹو پرائیم نیسٹر لکھا ہے اخبار کے فرنٹ پیج پر چپا اس کو آپ پڑھ لیں کیا اس کے پوزیشن ہے اگر آپ نے پڑھا ہو پرائیم نیسٹر آئے تے پچھلی دنوں کراچی بزنس کمیورٹی سے انہوں نے ملاقات کی جو اندیہہ ملا وہ یہ تھا کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعلیم جو انٹرس ریٹ ہے اس میں کٹ آئے گا لوگوں نے یہ امپریشن لیا بیٹوین دی لائن پرائیم نیسٹر کے ایڈریس کا کئی لوگوں آپ کے اس پہ بھی چلا اور ہر چینل پہ یہ بات چلی اس کے علاوہ ان کے ساتھ یہ بجلی کے منرکوں کی بات ہوئی ساڑھے ساتھ سینڈ کی جو بات تھی اس کو انہوں نے اچانک اس کو ویڈراؤ کر کے کہہ دیا کہ جتنے اور ٹیکسیزیں سارے لگیں گے تو وہ بیس روپے پہ پہنچ گیا آپ اگر گیس کا دیکھیں تو آج انہوں نے ڈیفر کیا ہے آپ کی ایسی سی نے آج ڈیفر کیا ہے کیمنٹ کی میٹنگ میں کہ اس کو آپ اگلی دفعہ لے آئے گا پچھلی دفعہ بھی گیا تھا اس کے اندر کوئی پندرہ پرسنٹ اضافے کی بات ہو رہی ہے ڈومیسٹک میں تو بہت زیادہ ہے وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کروس سبسیڈی ہو رہی ہے ہم کوئی سو بجٹ سے لوکیشن کرنی چاہیے فرٹیلائزر کو جتنی یہ سبسیڈی دیتے ہیں آپ کو اس ان کے تاجب ہوگا وہ تمام کی تمام انڈسٹری کو لے کے دیتے ہیں ان ادر ورڈز میں پرائیم نسٹر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے لے کر فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں تو آپ مجھے کیا کر رہے ہیں آپ مجھے مجھے تو آٹ اوف کمپیٹیشن کر رہے ہیں آپ میری کاؤسٹو ڈونگ بزنس بڑھا رہے ہیں اگر آپ یہ بڑھا رہے ہیں تو میں کیسے کام کروں گا کیسے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور جس تارگیٹ کی آپ بات کرتے ہیں جس پرگریس سے پرڈکٹیو پاکستان کی پرائیم نسٹر بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں ایکسپورڈ لیڈ گروت کی بات کرتے ہیں وہ گروت کہاں سے آئے گی میرا تو نہیں خیال ہے کہ کہیں سے آسکے اور یہ جو پالیسی آ جائی ہمیں اس کے پر بڑی امید تھی اس میں دو چیزیں بہتر بھی کی ہیں انہوں نے اس پر مزید آ جاتا ہے نہیں اس کے پر میں آ جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کوٹ ان کوٹ کروں جو آج اپیل جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ انڈسٹریل ٹیرم جو ہے وہ تقریباً ستر گناہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا سیونٹی پرسنٹ بھی اس پہ موجود ہے تین پیسہ پر یونٹ سالانہ ساڑھے ساتھ عرب روپے جو ہے اس سیکٹر سے اس کے اوپر تقریباً اس کے بعد جو آپ کا کچھ فننسنگ کاؤسٹ سرچارج ایف سی سرچارج وہ بھی اس کے اوپر شامل ہے پاور ہولڈنگ کمپنیز تقریباً تیس سے بتیس عرب روپے ان کے لیے اس میں جمع ہوگا یہ نو مہینے میں ہوگا پچھلے تین سال کا اچھا میں نے اس کو اپنی بکس کلوز کرنی میں نے سب کچھ دے دیا میں نے سب کچھ ڈال دیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ کو جو نہیں یہ نو مہینوں کے اندر پچھلے تین سال کا بھی جو آپ کا ایف سی تھا وہ دینا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بتائیے ڈاکٹر فررق سریم کے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ باقاعدہ ایس او ایس اپیل کر رہے ہیں وہ اس وقت اس وقت بڑے بڑے ان کے ایڈز آ رہے ہیں اور کہ میشہ جو ہے وہ بلکل تباہی کے دہانے پر ہے تو یہ ڈسکنیکٹ کہاں پر ہے میں وہ ڈسکنیکٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت منسٹری آف فائننس کو لے لیں پوری حکومت کو لے لیں اور ان لوگوں کو لے لیں جو ریال انویسٹر ہیں یا جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہیں دیکھئے ایک بات تو کلیریفائی یہ کر دوں کہ اپسٹر کے پاس اگزیکٹیو آثورٹی کوئی ایسی نہیں ہے ہمارے قانون کے تحت سٹیٹ بینک آٹانومس ہے اور جو مونٹری ریٹ ہے جو آپ کا شرائع سودھ ہے وہ پرائیم ایسٹر کی ویوریزیکشن میں نہیں آتا اس میں سیپریشن ہے وہ سٹیٹ بینک نے خود سے کرنا ہے پرائیم ایسٹر کسی کو یہ امید نہیں دلا سکتا قانون کے تحت دیکھئے اس وقت ہماری سٹیک ہولڈرز کا آپ نے ذکر کیا پاکستان کے اندر دو قسم کے سٹیک ہولڈرز ہیں ایک تو عام شہری ہیں اور دوسرے کورپریٹ سیٹیزنز ہیں جو ہمارا کورپریٹ سیکٹر ہے اب ان دونوں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوا کیا ہے جو عام شہری ہے آپ کی اور میری جیب سے پچھلے بارہ مہینے میں تقریباً پانچ سو ارب روپے کے اضافی بجلی کے بل جو ٹیریف بڑھ گیا تھا وہ آپ کی اور میری جیب سے نکل کے حکومت کے خزانے میں جمع ہو گئے ہیں اسی طرح گیس کی مد میں تقریباً دو سو ارب روپے اضافی جو ہے ہائی ٹیریف کی مد میں وہ بھی آپ کی اور میری جیب سے نکل کے حکومت کے خزانے میں جمع ہو گئے ہیں پچھلے بجلٹ میں آپ نے دیکھا تقریباً ساڑھے سات سو ارب کے اضافی نئے ٹیکسز تھے تو تقریباً ایک ہزار ارب روپے آپ کی اور میری جیب سے نکل کے وہ حکومت کے خزانے میں جمع ہو گیا ہے اب آپ کی اور میری جیب میں پیسہ نہیں رہا کہ ہم بزار جا کے کوئی چیز خرید سکیں تو آپ نے دیکھا کہ کاروں کی سیلز کوئی چوالیس فیصد نیچے آ گئی ہیں سٹیل پراؤڈرز کی سیلز نیچے ہیں ایون پیٹولیم پراؤڈرز کی سیلز نیچے ہیں اب یہ ویشل سائیکل میں ہم پھس گئے ہیں جو پرچیزنگ پاور ہے وہ پاکستانی کنزیومرز کے پاس ختم ہو گئی ہے دوسری طرف جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے جو کورپیٹ سیکٹر ہے ان کے اوپر فینینشل کاؤس ڈبل ہو گئی ہیں ان کی آپریشنل کاؤس ڈبل ہو گئی ہیں تو یہ جو عام شہری ہے اس کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں بچی جو کورپیٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر دو دھاری تلوار چل گئی ہے اب حکومت کو انٹروین کرنا ہوگا کسی طرح اگنائٹ کرنا اس ویشل سائیکل کو توڑنا پڑے گا اور اس کے دو طریقے ہیں ایک تو پاکستانی شہری جو ہے اس کی جیب گرم کرنی ہوگی آپ کو پبلک سیکٹر ڈبلیپنٹ پروگرام کی مد میں پیسہ خرچنا پڑے گا کہ اس کی پرچیزنگ پاور کسی طرح سے بڑھ جائے اور دوسری طرف کورپیٹ سیکٹر کو اگنائٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرس ریٹ نیچے لانا اشد ضروری ہے تو یہ دو قسم کے آپ کو سٹیپس اٹھانے پڑیں گے اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایکانومی اس ویشل سائیکل سے باہر نکل پائے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت جو بات کر رہے تھے کچھ تھوڑا سا ریلیف بھی ملا گورنر اسٹیٹ بینک نے اسپیشلی ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ لوگوں کو جو لانگ ٹرم فیننسنگ ہے لٹی ٹی ایف جا ہے اس میں تقریباً اس کا جو لیمٹ ہے ہنڈرڈ بلین کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور ایکسپورٹ ری فیننسنگ اسکیم میں بھی ہنڈرڈ بلین کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے درہا پریسائز ہوتے ہیں اس کا کیا اثر آپ دیکھیں گے دوسری چیز یہ کہ کیا واقعی ہے دو سو عرب اس وقت گورنمنٹ کی کٹی میں ہیں گورنمنٹ کے پاس ہیں فسکل اسپیش خود گورنمنٹ کے پاس اتنا ہے دیکھیں یہ تو وہ ہے جو ایک کریڈٹ لائن ہے جو کہ آگے بینکس کو جائے گا پھر بینک آگے اس کو دیں گے یہ تو ایک سرکل ہوتا ہے ان کے پاس یہ سہولت موجود ہوتی ہے بلکل کر سکتے ہیں ان کو بہت پہلے یہ کرنا چاہیے اس میں کوئی دو باتیں نہیں لیکن اب بھی جو انہوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن ہے کہ کم از کم ایک بریدنگ سپیس ملے گا جو ایکسپینشن کا سوچنے کم از کم وہ آ جائیں گے انہوں نے ایک کام اور بھی اس میں کیا ہے کہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ کا سائز جو تھا ڈائی بیلین اس کو پانچ بیلین تک بھی لے گئے ہیں تاکہ اس کو جانب بڑے پروجیکٹ بھی ہو جانب آ سکے ان سب باتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کیش فلو کے لئے تو پھر مجھے وہی چودہ پندرہ پرشن پہ جانا پڑے گا تو اتنا بہت اٹریکشن اس لٹی ٹی ایف میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ جب آپ اس کو دونوں کو دیکھیں یہ اٹس ای مکسچر این ای بلینڈ جب آپ انڈسٹی لگاتے ہیں تو آپ لٹی ایف ایف سے بھی لیتے ہیں پھر آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ری فائنانس بھی لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو رننگ فائنانس کے لئے کیش فلو کے لئے پھر آپ کو یہ نورمل پیسے بھی لینے پڑتے ہیں تو ان چاروں کو دیکھیں تو اصل آ کے بگ روک جاتا ہے اٹس سوہ تیرہ پرشنٹ وچیس ویری ویری ہائی اگر آپ انفلیشن کو گیارہ بارہ پرشنٹ ہیں اور آپ دیکھیں ان کے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جی اگلے دو سال کے اندر اس انفلیشن ریٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ پانچ سے سات پرشنٹ ہو جائے اس وقت جب انفلیشن ریٹ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس کو بھی کم کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیریکشن ہے میں بالکل دیفنٹلی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہماری لینگویج بول رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کو جانا ہم کو جانا آپ کو یہ کس وجہ سے آپ رکے میں ہیں کہاں کہاں ہیں تو ہم نے ان کو چار فیکٹرز بتا دیئے بلکل کلیر دیکھیں سب سے پہلا فیکٹرز ہم نے ان کو بتایا انٹرس ریٹ کا نمبر ٹو ہم نے یہ بتایا کہ آپ کی جو یوٹلیٹی کے جو ریٹس ہیں گیس الیکٹرک کے یہ انورکیبل آپ ہم نے کمپیرزن بنا کے بھی پروڈکشن کاؤس کر کریں آپ کسی تصرح سے بھی کم کریں اس کے بعد ایویلیبلیٹی کی بات ہم نے کی ایویلیبل یہ ہونا چاہیے اگر ہم ایکسپنشن میں جاتے ہیں موجودہ سنتیں پچھلے دنوں آپ کے آئیں گیس کا پروگرام ہم نے کی بند پڑی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے کہا کہ اس کو ہونا چاہیے نمبر تری ہم نے یہ کہا کہ جو کراچی ہے اس کے لئے پانی کا بڑا پرابلم ہے پانی کی ایویلیبلیٹی چاہیے تو آپ ویلیو ایڈیٹ آئیٹمز پروڈیوز کر سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ ساتھ جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو سی ٹی پی کا قیام کمبائن ایفلون ٹریٹمنٹ پلانٹس یہ شوشل کمپلائنس کی سب سے بڑی ضروری چیز ہے اور یہ ہم نے تین چیز یہ کہیں اور چوتھی جو سب سے بڑی بات جو ہمیشہ کہتے ہیں پھر میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہ ری فنڈز ہیں جو ہماری سیلز سے ری فنڈ سٹک اپ ہیں ہم نے ان سے کہا کہ یہ بلکل جو انہاں ورکنگ نہیں ہو رہی آپ اس کو دیکھیں کہ زیرو ریٹ کو جب آپ نے ویڈراؤ کیا ان سیکٹرز کے ساتھ تو یہ کہا گیا تھا کہ لوکل سیلز جو ہیں وہ پندرہ سو ارب روپے کی ہیں ٹیک سٹائل کی اب آپ جب آپ یہ چھ مہینے جب بند ہو گئے ہیں آپ سیکرٹی فائنانس کو پوچھیں کیا ہوا ہے تو وہاں اگر آپ پندرہ سو کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو دو سو سے اوپر بلین روپے کٹے ہونے چاہیے تھے ٹیکس سے یعنی سو سے بلین چھے مہینے میں ہونے چاہیے تھے یہ ساڑھے چھے ساتھ بلین روپے انہوں نے کٹے کیا تھے ان جو ہم نے کہا تھا کہ ٹوینٹی پرشینٹ is the local market size and ایٹی پرشینٹ is the export size وہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے اب اس کو دوبارہ ری تھنگ کریں ٹھیک ہے ڈاکٹس آپ اب ظاہر ہے کہ مسئلہ سارا ڈالرز کا ہے ہمیں چاہیے ڈالرز اور سینٹرل بینک جہاں وہ نوٹ چھاپ سکتا ہے ڈالر نہیں چھاپ سکتا اب ڈالر کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی exports پھر آپ کی remittances پھر آپ کے FDIs اور ideally FDIs اور اس کے بعد privatization ان چاروں چیزوں کو اگر دیکھیں export کے اوپر ذرا focus ہے remittances میں اس حد تک اب شاید گنجائش نہیں ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یا ایک وہ بھی ہے جسی چیز FDIs بھی آپ کے سامنے ہیں اور چوتی چیز privatization counter بھی آپ کے سامنے ہیں فرمائیے گا دیکھئے privatization کے حوالے سے جو expectation ہے اس وقت تقریباً وہ ڈیٹھ سو اور اب روپائے کی ہے آپ نے دیکھ لیا privatization list میں جو چیزیں آ گئی ہیں لیکن focus ہمیشہ اگر آپ domestic industry پہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں foreign direct investment آئے گی ہم الٹا کھڑے ہو کے یہ پہلے سوچ لیں کہ foreign direct investment آ جائے جبکہ domestic investors کو ہم discourage کر رہے ہیں تو ایسا کہیں دنیا میں ہوتا پہلے دیکھا نہیں گیا ہمیشہ جو ہے وہ domestic industry پہلے پھیلتی ہے اور اس کے بعد جب وہ پھیلتی ہوئی foreign investors دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس ملک میں آنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھئے اس وقت انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہ financial cost ہیں وہ 5.5-6% کا وہاں پہ شرائع سوت چل رہا ہے مجھے یاد ہے کہ janvary 2000 بلکہ ڈیسمبر 2018 میں جب aptima کے اور باقی export related sector کی negotiations وزیر آدم صاحب کے ساتھ چل رہی تھی تو اس وقت وزیر آدم صاحب نے چائنا کا انڈیا کا بنگلہ دیش کا ویتنام کا اور ان ممالک کے بیجلی کے rate مانگے تھے اور اسی حساب سے یہ ساڑھے سات سنٹ کا rate جو ہے یہ agree کیا گیا تھا i think یہ janvary کی پہلی تاریخ تن 2019 کو actual notification issue کیا گیا تھا کہ ایک all inclusive rate export sector کو جس میں textile ہے leather ہے carpet ہے surgical goods ہیں sporting goods ہیں جو ہماری main 5 بڑی export leading industries ہیں ان کو ساڑھے ساتھ سنٹ پہ بیجلی دی جائے گی اب وہ اس وقت تو 11 روپے بن رہا تھا اب وہ 20 روپے بن جائے گا textile sector والے کہتے ہیں کہ ان کی 35% کا cost کا component جو ہے وہ یہ power ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ compete نہیں کر سکیں گے تو وہ جو آپ کا کہنا ہے کہ dollars کہاں سے آئیں گے dollars میری نگاہ میں صرف ایکسپورٹ سیکٹر سے آئیں گے وہ جب بڑے گا تو اس کے نتیجے میں شاید foreign direct investment مزید آ جائے لیکن شروع یہ ایکسپورٹ سیکٹر سے ہونا ہے لیکن مسئلہ یہ سر کہ آپ کی ایکسپورٹ بھی جائیں وہ import based raw material آپ import کرتے ہیں اور جتنی تیزی سے آپ نے 70-70 آپ نے imports کو curtail کیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا set back ہے without being introduced کہ آپ اپنے کچھ import substitution کے اوپر کام کرتے وہ بھی تو یہ policy جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹرولیم کا بل بھی کم ہو گیا ہانا کہ پیٹرول تو اسنشل آئیٹم اس لئے کم ہو گیا کہ پوری قوم ہر جگہ پہ سلیکنس آگئی چاہے large scale manufacturing ہو چاہے کوئی اور چیز ہو ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ مندی ہے جس کو بیپاری بات کرتے ہیں مندہ ہے ہر جگہ پہ کوئی بائنگ نہیں بائیرز نہیں ہیں جب بائیرز کے مارکٹ میں جب بائیرز نہیں ہوں گے تو یہی پوزیشن ہوگی اور آگے اور کم ہوتا وہ نظر آرہ ہے دیکھیں جب آپ کے پاس جو اگر آپ عام آدمی کی پرچیزن پاور کو دیکھتے ہیں تو اس کا کرایا ہے جو گھر کا دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی آتا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز ان تین چیزوں کے بعد آتی ہے تو آج اگر آپ جس طرح کی مہنگائی ہے کیا یہ پوری ہوں گی ہمارا جو پوٹینشل ہے صرف ٹکسٹائل سیکٹر کا اگر ہم تیرہ ملین بیل گرو کرتے ہیں تو میں آپ بتاؤ ہمارا خالی ٹکسٹائل کے پوٹینشل جو ہے وہ پچاس بلین ڈالر کا ہے ہم آج بارہ بلین ڈالر کر رہے ہیں ہم تو پچیس پر کھڑے ہیں تو اگر آپ نے کر نا ہے تو آپ کھلی چھوٹی تو دیں ایک دو آپ گیس دیں بجلی دیں اور یہ جتنی آپ پالیسی ہیں سوہ آپ سے بھی کہتا ہوں there is value for money value for money تو آپ نے لگانا ہے پھر آپ نے کوئی project لگانا ٹھیک ٹھیک آگے بڑھیں گے اور آگے ظاہر ہے کہ ڈاکر فرد آپ کی طرف صاحب ڈاکٹر فررق صلیم آپ سے دو چیز ہیں پہلی تو یہ کہ جس طریقے سے امپورٹ کرٹیل کی گئے اس کا کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے ہر جگہ پر اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا میشت کو نمبر ون نمبر ٹو اب وے فوروڈ کہ کس طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں اگلے 49 مہینے آئی ایم ایف جہ وہ ڈرائونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس بیچ پہ کیا راستہ نکالیں گے دیکھئے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ غلط رہا دو یا تین جگہوں پہ ہمارا فوکس رہا کہ امپورٹ کو کس طرح بن اتنی کرتے تھے بنگلہ دیش چوبیس پچیس سے چلا گیا کہیں ساٹھ پہ اور ہم پچیس سے آہستہ آہستہ گرتے گرتے بیس پہ 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 اس میں کچھ تھوڑی سی دوبارہ سے تیزی آئی ہے دوسرا فوکس غلط یہ رہا ہے کہ ہمارا ٹوٹل فوکس رہا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے میں بجائے اس کے کہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کی گروت کس طرح کریں تو یہ دو فوکس بڑے غلط رہے ہیں فوکس ہمارا ایمپورٹ کٹیلمنٹ میں میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹ بڑھانے میں ہونا چاہیے تھا اچھ اب یہ دونوں چیزوں کا آپ کی جو معیشت ہے اس کی جو جو تعمیر کرنی ہے اس کی بنیاد ہمارا پاور سیکٹر ہے پاور سیکٹر ہمارا اتنا کھوکھلا اور چکا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے بہت ساری حکومتوں نے کوئی بھی ریفارم دو ہیں ایک تو بیس سے پچیس فیصد بجلی چوری ہو جاتی ہے دوسرا جو ہمارے نجی بجلی گھر ہیں ان سے ہمارے جو کانٹریکٹ ہے بجلی خریدنے کے وہ باقی دنیا سے بیس سے پچیس فیصد مہنگے ہیں جس کے نتیجے میں بجلی کا ریٹ ہمارا ڈبل ہو جاتا ہے کسی قسم کی کوئی اقدامات ریفارم کے اوپر اصلاحات کے اوپر نہیں ہوئے چوری کو کم کرنا تھا اور جو بینگی بجلی خریدی جا رہی ہے اس کو کم کرنا تھا اب تک ہم نے سر جو دیفیسٹ بریج کیا وہ صرف قیمتیں بڑھا بڑھا کی کی ہے تیریفز بڑھا بڑھا کی کی ہے ریفارم کی طرف ہم نہیں گئے بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کسی قسم کی اصلاحات نہیں آئیں اگر سترہ سو ارب کا سرکول ایٹ پڑھا ہے ابھی فیوچر کا منصوبہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے جو اس وقت کنیکشن ہیں ان کے اوپر کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ٹرانسفرنس شروع ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ چار روپے اور اسی پیسے کے الیکٹرک کو نیپرا والوں نے دے دیا ہے جو ایک سو اور چھ ارب روپے کا اضافی بوجھ صرف کراچی کے جو چھبیس لاک کنیکشنز ہیں بجلی کے ان کے اوپر یہ پڑے گا اسی طرح کوئی دو سے ڈھائی بلین ڈالر کی گیس اس ملک میں چوری ہو رہی ہے جو میں نے فگر دیکھی ہیں چھبیس پرسنٹ تک ہم اس کو کہہ دیتے ہیں آن 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 UFG وہ ایکچولی چوری ہے مطلب دنیا بھر میں دو ڈھائی پرسنٹ کی ریٹ آتا ہے ہم چھبیس پرسنٹ پہ بیٹھے ہیں تو جب تک یہ پاور سیکٹر کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا اس میں بجلی والا سیکٹر جو بنیاد بنے گی پوری مجیشت کی وہ بنیاد کو سٹرونگ نہیں کیا جائے گا تو اس کے اوپر آپ دو منزلہ بیلڈنگ بنانا چاہیں سو منزلہ بیلڈنگ بنانا چاہیں وہ نہیں بن پائے گی ٹھیک now way forward جو تھا وہ بھی ترہ جاؤں گا اور اگلے 39 months کی جو ہم بات کر رہے ہیں during IMF تو یہ جو pace and momentum ہے اس وقت اس لہات کا یہ کتنا harmful ہے ڈاکٹر فررو ڈاکٹر فررو جی جی آپ کی طرف تھا یہ سوال میرا کہ اس وقت documentation کی جو drive ہے اس کی جو spirit ہے وہ بھی کیا اس نے بھی hurt کیا ہے دیکھئے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن is not our problem ہماری problem ہے حکومت کے expenditure اگر آپ دس سال کا record سامنے رکھ لیں آج سے دس سال پہلے پاکستانی ٹیکس پیرز نے کوئی گیارہ سو عرب روپیہ حکومت کی ٹریجری پیسہ دس لاکھ سے زیادہ کر نہیں تو ہم تو کچھ ہی نہیں یعنی ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن پھر ہوتا یہ ہے کہ ای بی آر کے اوپر پریشنز آتے ہیں ان کے اوپر ٹارگیٹ ان کو دیے جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ فائی پان ٹو ٹریلین اس کو کرنا ہی ہے تو اب وہ جو ٹیکس پیر ہیں انہی کو سکویز کرتے ہیں انہی کو نوٹیسز دیتے ہیں اس قدر ہوتا ہے آپ کو پیسے دینے ابھی آپ جمع کرا دیں اس کے بعد ہم اس کو بات کریں گے یہ روزانہ کے معاملات ہیں ان کو اگر آپ چلا کے اب جو آئی ڈی کارڈ والے جو معاملہ تھا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر ہوا ہے تاجر مغیرہ میں ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں انہوں نے کہا جی ٹریلیڈرز نے کوئی بات آج کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کل کی بات کر رہا ہوں ہم نے ان کو خطو کتابت بھی کی ہے زبانی بھی باتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر پہلی فیبروری کو کیا کرے آج ان کے پاس آج آج تیس تاریخ ہے آپ کا تیار مال تو انہوں نے خریدنا ہے نا آپ کس کو بیچیں گے میں نے ان سے کہا کہ ایک کام کریں ایک کام کریں کہ اس ملک کے اندر آپ ایک قانون لے کے آئیں اپنا نام دیں گے چیک سے پیمنٹ کریں گے یا آپ کہیں گے پھر تین پرسنٹ پکڑو مجھے نہیں مجھے نہیں چاہتے پھر آپ کہتے ہیں تم مجھے شناکتی کارڈ بھی دو تو یہ تو نہیں ہو سکتا یا تو آپ تین پرسنٹ جو آپ لے رہے ہیں اضافی وہ اسی بات کا تو ہے آپ نے ایک آدمی کو انڈرڈیسٹرڈ رہنے کا لائسنس کی فیز جو لگائی ہے وہ تین پرسنٹ آپ نے لگائی ہے آپ نے اب تین پرسنٹ نے دے دیا وہ کہتے ہیں ہم تو ریجسٹر ہونے کے لئے تیار نہیں کسی صورت میں بھی تیب ان اس کے چار پانچ پرسنٹ بھی کر دو وہ کسی صورت میں بھی ریجسٹر ہونے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جو نیٹ میں جو لوگ ہیں ان کا حال ہم نے دیکھ لیا ہم ریجسٹر ہونے کو تیار نہیں ہم اپنی گفتگو سے ہٹ رہے ہیں بات یہ کہ اس ساری باتوں کو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈالر کہاں سے آئیں یہ نمبر ون جو اس وقت ملک کی پرائیورٹی وہ کیا ہے ڈالر چاہیے اور ہم کو ڈالر آئیں گے کہاں سے ایکسپورٹ بڑھانے سے ہاٹ منی سے جو ڈالر آتے ہیں دیکھن گو بیک ویڈ پش آف آ بٹن یہ بالکل دو باتیں نہیں ہیں جب آپ کا آپ کا ذرا سے انڈیکیشن آئے گا یہ جو سوا تیرہ کا جو ہم کو لگ رہا تھا کہ کم از کم پچیس بیسیس پوائنٹ نیچے جائے گا وہ کیوں نہیں گیا they don't want to give an indication to foreign investors کہ بھئی ہم نیچے کی طرف ہماری ڈالان نہیں ہے بلکہ آج انہوں نے یہ کہا کہ یہ گیارہ سے بارہ پرشنٹ کا انفلیشن ریٹ ہے یہ پانچ سے سات پرشنٹ ہوگا تو ہم جو ہے نا انٹرس ریٹ کو اس کو نیچے لے کے آئیں گے اس سے پہلے ہم نہیں لاسکتے ان ادر ورز انہوں نے یہی کہا اس سے پہلے نہیں لاسکتے اب اگر ہم سے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ نے چودہ پندرہ پرشنٹ میں کاروبار کرنا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چودہ پندرہ پرشنٹ میں کاروبار کی گنجائش بہت کم ہے اضافے کی گنجائش کم ہے اکسپینشن کی گنجائش کم ہے ایکسپورٹ کے بھڑھنے کی گنجائش کم ہے اگر آپ اس کو جب تک نیچے لے کے نہیں آئیں گے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو جب تک آپ ہیلپ نہیں کریں گے ہم تو مانتے ہی نہیں مرات یعنی سارا مسئلہ جو ہے صرف صرف ڈالر کا ہے ایک آخری بات آخری بات یہ کہ ہم کوئی مرات نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریجنل کامپیٹیٹرز کو جو ریٹس جو ٹیریف اویلیبل ہیں وہ ہم کو دے دیں یعنی ناظرین سارا مسئلہ صرف ڈالر چاہیے اسٹیٹ بینک ڈالر چھاپ نہیں سکتا نوٹ چھاپ سکتا اور ڈالر جس طریقے سے ہم اس وقت اٹریکٹ کر رہے ہیں کیا وہ ہماری ڈیریکشن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جو ڈومیسٹک ایکانومی ہے وہ ہماری یہاں پر بہت ہرٹ ہو رہی ہے بیکوز آف مہنگا ڈالر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی